بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامحین آج بات کریں گے سرزمین ہزارہ کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کی حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب انیس سو چھتیس میں بٹل کے گاؤں کھان میں پیدا ہوئے علم دین حاصل کرنے کے لیے بٹل سے راول پنڈی کا سفر پیدل کیا دارلوم تعلیم القرآن پنڈی میں داخلہ لیا کچھ کتابیں وہاں پڑی اور دورے تفسیر شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سے کیا اس کے بعد سرفنوں پڑھنے کے لیے کامرہ گئے کامروی بابا سے سرفنوں پڑی وہاں سے نصرت العلوم گجنوالا کا سفر کیا امام علی سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفتر صاحب رحمت اللہ علیہ سے قرآن کریم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑا اس کے بعد قلع دیدار سنگھ جامعہ محمدیہ میں اکثر کتابیں پڑی بیزاوی شریف استاد القل حضرت مولانا رسول خان رحمت اللہ علیہ سے پڑی انیس سو ترے سچ میں جامعہ صدیقیہ گجنوالا میں جامعہ المقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے دورہ حدیث پڑا اس کے بعد انیس سو چون سٹھ میں جبوری میں مندرسہ جامعہ عربیہ سراج الحلوم کی بنیاد رکھی تو چند سالوں میں ملک اور بیرون ملک کے ہزاروں طلبہ علم کی پیاس بجانے آگئے اس جامعہ میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخاستی صاحب مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب خواجہ خواجگان حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب مولانا منظور منچنیوٹی صاحب شیخ سرفراز صفتر صاحب مفتی نظام الدین شمزئی صاحب شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب قاضی شمس الدین صاحب ڈاکٹر حبیب اللہ مختیار شہید رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب شیر سراد مولانا غلام گوث ازاروی صاحب حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب مولانا عبد الشکور دین پوری صاحب علامہ زیار ایمان فاروقی شہید علامہ علی شیر حیدری شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمڈو شہید مولانا آزم تارک شہید مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب مولانا مفتی ضروری خان صاحب حضرت مولانا تارک جمیل صاحب اور بہت سارے مشایخ حضرات یہاں پر تشریف لائے حضرت غلام نبی شاہ صاحب کے تین فرزند ہیں حضرت مولانا سید عبدالقادر صاحب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب آپ کے فرزند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب چودہ اپریل کو کرونا ووا کی زد میں وفات پا گئے آپ انیس سو ترہتر کی تاریک نظام مصطفیٰ کے سلسلہ میں تین مہینے ہاری پور جیل میں رہے آپ نے ہمیشہ دینی جماعتوں کی قیادت کی اور ان کے سر پر دست شفقت رکھا اللہ تعالیٰ حضرت کو تعدیر سلامت رکھے آمین